پاکستان سے نیپال ہوتے ہوئے عوائد روپ سے بھارت میں آنے والی سیما گلام حیدر پر ستارے بھی مہربان ہے اور سرکار بھی جہاں ایک طرف سرکار ڈھلائی دی رہی ہے اور تیرہ مای کو بھارت میں آئی سیما گلام حیدر پر کسی بھی طرح ہی کاروائی نہیں ہو رہی ہے دوسری طرف ان کے ستارے بھی ان کا ساتھ دے رہی ہیں اب سیما گلام حیدر کو چھے لاکھ روپے کا پیکج مل چکا ہے سالانہ کا ساتھ ہی ساتھ ایک فلم میں آفر دیا جا چکا ہے ساتھ ہی رامدس بڑھولے کی پارٹی انہیں سانسد کا چناو لڑنے کا آفر بھی دے چکی ہے مہیلہ ونگ کے لیے ان کے سامنے پیشکش کی گئی ہے لیکن اسی بیچ ایک چوکانے والی خبر سامنے آئی ہے اور خبر یہ ہے کہ سیما گلام حیدر پانچ مہینے کی پریگنٹ ہے ایسے تمام دعوے سوشل میڈیا پر کیے جا رہے ہیں اور اس کے پیچھے کی جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ سیما گلام حیدر کو بار بار ڈوکٹر کے پاس لے جایا جا رہا ہے اور حال ہی میں جو سیما گلام حیدر کی طبیعت بگڑی تھی اس کے پیچھے کی وجہ بھی پریگننسی بتائی جا رہی ہے بہرحال سیما گلام حیدر پریگنٹ ہے یا نہیں ہے اس بات کو تو دعویٰ نہیں کیا جا سکتا لیکن اس بات میں کوئی دورائی نہیں ہے کہ اگر سیما اور سیما کا کوئی بچہ ہو جاتا ہے تو پھر سیما اور سیما کو بھارت کی نگرکتہ ملنا اور آسان ہو جائے گا سیما گلام حیدر اور ان کے بچوں کو بھی بھارت کی نگرکتہ اس بنا پر مل سکتی ہے حالانکہ دوہزار چار کے بعد پرابدھان چینج ہو چکا ہے لیکن باوجود اس کے اگر سرکار چاہے تو سیما اور سیما کے بچے کو بھارتی نگرکتہ مل سکتی ہے اور طلب ہے حال ہی میں دعویٰ کیا گیا تھا سیما گلام حیدر کو کیا کلین چٹ مل جائے گی تو اس پر سرکار نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ ابھی جانچ جنسیاں پوری طرح سے جانچ کر رہی ہیں اگر دوشی نہیں پائی جاتی ہے سیما گلام حیدر اگر انہیں کلین چٹ مل جاتی ہے تو پھر آگے کا راستہ ان کے لئے صاف ہو جائے گا اور ایسے میں اگر سرچن مینا سے ان کا کوئی بچہ ہوگا تو ظاہر ہے سرکار کو کسی بھی طرح کا گوریز نہیں ہوگا اسے بھارتی نگلکتہ دینے میں سیما گلام حیدر کی پرگننسی کو لے کر جو خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ محض افواہ ہیں یا ان کے پیچھے کوئی بڑی وجہ ہے یہ تو سمیں آنے پر پتہ چل ہی جائے گا لیکن جس طرح سے سرکار اور کئی لوگ لگاتار کلین چٹ کا انتظار کہہ کر اس معاملے کو بڑھاتے جا رہی ہیں اور سمیں بیٹتا جا رہا ہے تیرہ مئی سے چار اغسط تک کا سمیں ہو چکا ہے اور ابھی تک کسی بھی طرح کی کاروائی نہیں ہوئی ہے صرف انتظار کیا دا رہا ہے کہ کب سرکشہ ایجنسیاں سیوا گلام حیدر کو کلین چٹ دیں اور اس کے بعد ان کا آگے کا راستہ صاف ہو جائے حال فلحال قسمت پوری طرح سے کھلتی ہوئی سیما گلام حیدر کی نظر آ رہی ہے بھارتی چناوی ٹکٹ بھارتی آبھنیتری کی بھومی کا بھارتیہ ویزا بھارتیہ مان سمان یہ سب تو انہیں مل ہی چکا ہے اب ایک بھارتیہ بچہ بھی بہت جل سیما گلام حیدر کو ملنے والا ہے اور اس کے پیچھے کی وجہ سمجھ سے باہر ہے کیونکہ جہاں ایک طرف ان کا پتی گلام حیدر ہے جن سے نہ صرف ان کی زندگی بھر کی کمائی بارہ لاکھ روپے ان کا گھر بیچ کر سبھی پیسے اس کے چاروں بچے سیما گلام حیدر بھارت لے آئی ہیں اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے وہیں یہاں پر آ کر سیما گلام حیدر کی قسمت کھل گئی ہے